میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا خیر ہے شیر تو پڑھ لیں پکچر کی خیر ہے بری آ رہی ہے تو کوئی بستا تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نعم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا بتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ تو نہیں ہوں کے بھر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نعم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا بتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ تو نہیں ہوں کے بھر جاؤں گا چاہتا ہوں تمہیں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے ہاں اگر مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں سیدھا موپے مکر جاؤں گا اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤں تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے اس کے چاہنے والوں گا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے روح کسی کو سو پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں پر یہ پشتاوہ نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اپنا بنا لیتا بہت شکریہ گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا کام پر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا کام پر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا رات کے تین بجنے کو ہیں یار یہ کیسا محبوب ہے جو گلے بھی نہیں لگ رہا اور گھر بھی نہیں جا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی حلقہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی حلقہ نہیں رکھا جاتا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ کہ تو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ ہے کہ اس دن میرا گھر خالی تھا یہ دکھ الگ ہے کہ اس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے یہ دکھ الگ ہے کہ اس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے تیرے بچھڑنے پہ لکھ رہا ہوں میں تازہ غزلیں یہ تیرا غم ہے جو مجھ کو مشہور کر رہا ہے تیرے بچھڑنے پہ لکھ رہا ہوں میں تازہ غزلیں یہ تیرا غم ہے جو مجھ کو مشہور کر رہا ہے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے وہ میرے نزدیک آیا تھا بس اتنا یاد ہے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے وہ میرے نزدیک آیا تھا بس اتنا یاد یوں تو دشت دل میں کتنوں نے قدم رکھے مگر بھول جانے پر بھی ایک نقش کفے پا یاد ہے شیر دیکھئے کہ اس بدن کی گھاٹیاں تک نقش ہیں دل پر میرے اس بدن کی گھاٹیاں تک نقش ہیں دل پر میرے کو ساروں سے سمندر تک وہ دریا یاد ہے شیر دیکھئے کہ مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کلمہ یاد ہے مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کلمہ یاد ہے اسی نے دشمنوں کو باخبر رکھا ہوا ہے یہ تو نے جس کو اپنا کہہ کے گھر رکھا ہوا ہے اسی نے دشمنوں کو باخبر رکھا ہوا ہے یہ تُو نے جس کو اپنا کہہ کے گھر رکھا ہوا ہے میں پاگل تو نہیں جو اس سے میں تنخواہ مانگوں یہی کافی ہے اس نے کام پر رکھا ہوا میں پاگل تو نہیں کہ اس سے میں تنخواہ مانگوں یہی کافی ہے اس نے کام پر رکھا ہوا ہے میرے کاندھے پہ سر رہنے نہیں دے گا کسی دن یہی جس نے میرے کاندھے پہ سر رکھا ہوا میرے کاندھے پہ سر رہنے نہیں دے گا کسی دن یہی جس نے میرے کاندھے پہ سر رکھا ہوا ہے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرے شیر دیکھئے کہ بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے بلا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے شیر دیکھئے کہ میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹی یہاں آتا کرے ہم ملیں گے کہیں شاہراؤں پہ اور شاہراؤں پہ پھیلی ہوئی دھوپ میں ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے وقت کی آندھیوں سے اٹی ساتھوں پر سے مٹی ہٹاتے ہوئے ایک ہی جیسے آنسو بہاتے ہوئے ہم ملیں گے گھنے جنگلوں کی ہری گھاس پر اور کسی شاخر نازک پہ پڑھتے ہوئے بولی داستانوں میں کھو جائیں گے ہم سنوبر کے پیڑوں کے نو کیلے پتوں سے صدیوں سے سوئے دیوتاؤں کی آنکھیں چب ہو جائیں گے ہم ملیں گے کہیں برف کے بازموں میں گھرے پربتوں پر بانج کبروں میں لیٹے ہوئے کوہ پیماؤں کی یاد میں نظم کہتے ہوئے جو پہاڑوں کی اولاد تھے اور انہیں وقت آنے پہ ماں باپ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہم ملیں گے کہیں شاہ سلیمان کے عرص میں ہاؤز کی سیڑھیوں پر وضو کرنے والوں کے شفاف چہروں کے آگے سنگ مرمر سے آراستہ فرش پر پیر رکھتے ہوئے آب بھرتے ہوئے اور درختوں کو منت کے دھاگوں سے آزاد کرتے ہوئے ہم ملیں گے ہم ملیں گے کہیں روس کی داشتاؤں کی جھوٹی کہانی پہ آنکھوں میں حیرت سجائے ہوئے شام لبنان بیروت کی نرگسین چشموروں کی آمد کے نوہوں پہ ہستے ہوئے خونی کزیوں سے مفلوج انبانیا کے پہاڑی علاقوں میں مہمان بن کر ملیں گے ہم ملیں گے کہیں نارمنڈی کے ساحل پہ آتے ہوئے اپنے گم گشتہ رستوں کی خاکے سفر سے اٹی وردیوں کے نشان دیکھ کر مراکش سے پلٹے ہوئے ایک جرنیل کی آخری بات پر مسکراتے ہوئے ایک جہاں جنگ کی چوٹ کھاتے ہوئے ہم ملیں گے ہم ملیں گے کہیں ایک مردہ زمانے کی خوش رنگ تہذیب میں جذب ہونے کے امکان میں ایک پرانی امارت کے پہلو میں اجڑے ہوئے لان میں اور اپنے اسیروں کے راہ دیکھتے پانچ صدیوں سے ویران زندان میں ہم ملیں گے تمناوں کی چھتریوں کے تلے خواہشوں کی ہواوں کے بے باگ بوسوں سے چھلنی بدن سوپنے کے لیے راستوں کو ہم ملیں گے زمین سے نمودار ہوتے ہوئے آٹھویں برعظم میں اڑتے ہوئے کالین پر ہم ملیں گے کسی بار میں اپنی بقایا بچی عمر کی پائے مانی کے جام ہاتھ میں لیں گے اور ایک ہی گھوپ میں چھاؤں میں ریت میں دشت میں شہر میں مسجدوں میں کلیسوں میں مندر میں محراب میں چرچ میں موسلہ دھار بارش میں بازار میں خواب میں آگ میں گہرے پانی میں گلیوں میں جنگل میں اور آسمانوں میں کونوں مکان سے پرے غیر آباد سیارہ عارضوں میں صدیوں سے خالی پڑی بینچ پر جہاں موت بھی ہم سے دست و گریبان ہوگی تو بس ایک دو دن کی مہمان ہوگی آخر تیکھ سنا دا مریم سنا دیو آج گال گھتے ہیں مریم میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوک میں سانس لینے والی اداز جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوک میں سانس لینے والی اداز جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم تمہاری بے ساختہ محبت زمین پہ پھیلے ہوئے سمندر کی وسطوں سے بھی ماورہ ہے محبتوں کے سمندروں میں بس ایک بہیرہ حجر ہے جو برا ہے مریم خلا نوردوں کو جو ستارے معافضے میں ملے تھے وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم اور اس تعلق کی گھٹڑیوں میں رکی ہوئی ساتوں سے ہٹ کر میرے لئے اور کیا ہے مریم ابھی بہت وقت ہے کہ ہم وقت دیں ذرا ایک دوسرے کو مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا کہ میں نے بچپن ہی دک کی دہلیز پر گزارا میں ان چراغوں کا دکھ ہوں جن کی لوے شبے انتظار میں بجھ گئی مگر ان سے اٹھنے والا دعا زمان و مقام میں پھیلا ہوا ہے اب تک میں کوہ سار ہوں اور ان کے جسموں سے بینے والی ان آب شاروں کا دکھ ہوں جن کو زمین کی گالوں پہ رینگتے رینگتے زمانے گزر گئے ہیں جو لوگ دل سے اتر گئے ہیں کتابیں آنکھوں پہ رکھ کے سوئے تھے مر گئے ہیں میں ان کا دکھ ہوں جو جسم خود لذتی سے اکتا کے آئینوں کی تسلیوں میں پلے بڑے ہیں میں ان کا دکھ ہوں میں گھر سے بھاگے ہوں کا دکھ ہوں میں رات جاگے ہوں کا دکھ ہوں میں ساحلوں سے بندی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں میں لا پتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں میں گھر سے بھاگے ہوں کا دکھ ہوں میں رات جاگے ہوں کا دکھ ہوں میں ساحلوں سے بندی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں میں لا پتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں کھلی ہوئی کھڑکیوں کا دکھ ہوں مٹی ہوئی تختیوں کا دکھ ہوں جو کھل کے برسی نہیں ہے میں اس گھٹا کا دکھ ہوں زمین کا دکھ ہوں خدا کا دکھ ہوں بلا کا دکھ ہوں جو شاخ ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاخ تم ہو جو پینگ بارش کے بعد بن بن کے ٹوٹتی ہے وہ پینگ تم ہو تمہارے ہونٹوں سے ساتھ انہیں سماعتوں کا سبق لیا ہے تمہاری ہی سا کے سندلی سے سمندر انہیں نمک لیا ہے تمہارا میرا معاملہ ہی جدا ہے مریم تمہیں تو سب کچھ پتا ہے مریم آخر میں ایک منکبت ہے سریکیہ دکھاو سن جنا مودد دبھا بسم دیئے جنا مودد دبھا بسم دیئے محمد دی آل دے نال پیار گھٹ دے حسین سینے کو سیکھ دے جنا مودد دبھا بسم دیئے محمد دی آل دے نال پیار گھٹ دے حسین سینے کو سیکھ دے حسین جنت کو ٹیکھ دے تمہیں کہ پچھ دیں تمہیں کہ پچھ دیں حسین کیا ہے جتاں ہر ایک چیز ہک دفع ہے حسین ہک واری کہنی ہوندہ ولا ولا ہے حسین بھائے بھڑک دی پیئے ہزار سالیں کے مومنین دے دلیں دے اندر اے سار دیندی جیڑا ہیندے تے شک کریں دے اے تھار دیندی جیڑا ہانا لیندے ایکوں اے بھا محرم دے بارشیں وچ بھی کہنی وسمی تے نا بھی سمسی حسین او تا نہیں کہنی سمسی جنات دنیا دے آخری آدمی دے دلچ نبی دی الفتنی جاگ پوندی حسین وہاں دے حسین اللہ دے اکتو وہاں دے حسین وہاں دے حسین جھرنے تے آپ شاریں کے تیز وہاں دے تو جیڑی جنت دے خواب دے دیں حسین اونکیں بھی پرو رہاں دے حسین وہاں دے حسین اللہ دے اکتو وہاں دے حسین وہاں دے حسین جھرنے تے آپ شاریں کے تیز وہاں دے تو جیڑی جنت دے خواب دے دیں حسین اونکے بھی پرو رہاں دے حسین اٹھ دے یزید ڈھان دے حسین اٹھ دے یزید ڈھان دے حسین بالے کے ڈھیر باندے حسین رنگے حسین رنگے اور رنگ جیڑا تمام رنگیں کو رنگ دیں دے حسین صوفی کو راہ دیکھیں دے تو او کو وعدت دی وانگ دیں دے تو ایوے دیں دے پتہ نہیں لگ دا جو آپ دیں دے یا مانگ دیں دے حسین حسین وگڑے تا سارے منظر وگاڑ دیں دے حسین دا غیز کائناتہ ہو جاڑ دیں دے مگر وہ اکبر دی لاش بائیں تے چاہ کر آئیں وہ اپنا کمبہ کٹا کر آئیں وی رب کو آدھے قبول کر گن حسین رب دی رضا کو آدھن حسین اون بادشاہ کو آدھن جڑا آسادی نظر دا نور ہے آسادہ نیئے حسین رین ہے حسین جسم ہے حسین روح ہے حسین ہوئے تے ہو الہ ہے الہ ولا ہے ولا علی ہے حسین جڑا آسادی نظر دا نور ہے آسادہ نیئے حسین رین ہے حسین جسم ہے حسین روح ہے حسین ہوئے تے ہو الہ ہے الہ ولا علی ہے حسین ابن علی دا غمی تا زندگی ہے جے میں کے بھی زندگی بھی ہوں دی تمہیں غم میں جگزار دیں دا حسین کھل دے یزید رو دے یزید کہنہا یزید کہنی یزید ہوندہ ہی کہنی رہ دا یزید کہنہا یزید کہنی یزید ہوندہ ہی کہنی رہ دا حسین ہائی پیا حسین ہے پیا حسین ہو سی حسین ہوندے تباہ تھی وے تباہ تھی وے جناب محمد دی آل دے نالوہر ہووے آسان پیوم آدھا دین بچ گئے علی دے پترین دی خیر ہو